اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عزا بطول آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگ بورٹ کا پیپر پہلی دفعہ دینے جا رہی ہیں تو کون سے کام کون سے نسٹیکس آپ نے ہرگز 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 نہیں کرنی سب سے پہلے اور سب سے اہم بات جب آپ پیپر دینے جا رہی ہیں تو پیپر سے آدھے گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے ہرگز بکس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے بکس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دینا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جب آپ ایسا ٹاپک یا ایسی چیز دیکھ لیں گے خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ کو نہیں آتی ہوگی یا آپ کو بھول رہی ہوگی تو اس ٹینشن کی وجہ سے آپ لوگ بورٹ کا پیپر اچھے طریقے سے اٹیمٹ نہیں کر پائیں گے تو مجھے میرے ٹیچرز ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگوں نے بورٹ کے پیپر سے ایک گھنٹے پہلے بکس کو بلکل بھول جانا ہے اب یہاں پینا دو طرح کے سٹوڈنٹس آتے ہیں کچھ میری طرح کے سٹوڈنٹس ہیں جو اس طرح بکس کی طرف نہیں دیکھتے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ پیپر سے تھوڑ در پہلے ہم بکس کی طرف دیکھ کہ جو ٹاپک کھولیں گے وہی ٹاپک پیپر میں آ جائے گا اور ایسا سمٹیمز ہوتا بھی ہے لیکن بہت کم سٹوڈنٹس کے ساتھ میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا آپ نے اس چیز سے بلکل ہٹ جانا ہے بکس کو نہیں دیکھنا میں نہیں چاہتی کہ کوئی سٹوڈنٹس پریشانی اور بکلا ہٹ میں آ کے اپنا جو پیپر جس کو آتا بھی ہے جو ٹاپکس آتے بھی ہیں وہ بھی بھول جائے نیکسٹ کام کیا ہے جو آپ نے ہرگز نہیں کرنا مجھ سے کافی سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کیمسٹری کی پیپر میں ہم لوگ پراؤڈک ٹیبل ساتھ لے کے جا سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں پراؤڈک ٹیبل بلکل بھی اللہ نہیں ہوتا دوسرا گوشن یہ تھا کہ کیا ہم لوگ بلیک مارکر یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اتنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ بلیک مارکرز کچھ بورڈز میں اللہ ہوتی ہیں جیسے آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا تو یہ انسٹرکشنز ہیں جو میں نے بورڈ آنسر شیٹ سے ان کی تصویر لی ہے بورڈ آنسر شیٹ کی ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں میں نے کمپلیٹ بتایا ہے کہ بورڈ میں دی گئی آنسر شیٹ کے کتنے پیجز ہوتی ہیں اس کی پیجز کی کیا کویلٹی ہوتی ہے اور کون کونسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو فیل کس طرح کرنا ہے اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو شو کروا رہی ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے صرف نیلے یا کالے مارکر یا کلم کا استعمال کریں تو یہاں پہ پر مینشن ہے کہ آپ بلیک یا بلو کوئی بھی پین یا مارکر استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ بورڈ میں یہ چیز نہیں لکھی ہوتی آپ لوگوں نے اپنی بورڈ آنسر شیٹ کی انسٹرکشن نمبر سکس کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے یہ انسٹرکشن نمبر سکس ہے یہ گجرہ مالا بورڈ کی ہے اور اس میں بلیک مارکر علاؤ ہے بورڈ آنسر شیٹ کی انسٹرکشن میں صاف رکھا ہوتا ہے کہ بلیک انک علاؤ ہے یا نہیں ہے میرا تعلق گجرہ مالا بورڈ سے ہے تو یہاں پہ پر مینشن تھا اس لئے میں نے اپنی نائن ٹین فرسٹور سیکنڈیر میں بورڈ کی پیپر میں بلیک مارکر یوز کیا تھا آپ لوگوں نے بھی اپنی بورڈ کی انسر شیٹ کی انسٹرکشن کو پڑھ لینا ہے اگر وہاں پہ بلیک مارکر علاؤ ہے تو آپ لوگ یوز کریں ادروائز آپ لوگ ہرگز یہ مارکر یوز نہ کریں نیکسٹ اور بہت امپورٹن چیز جو آپ نے دھیان سے سنی ہے پیرے بچھو جب آپ لوگ پیپر ریٹ کر رہی ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح ہی ریٹ کرنا ہے خاص طرح پر ایم سی کوز ایم سی کوز میں کیا ہوتا ہے ہم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں فرسٹ ایم سی کوز کو دیکھا اپشن فرسٹ ایم سی کوز کے جٹ سے ہم نے فرسٹ ایم سی کوز لگا دینا ہے نیکسٹ ایم سی کوز ہم لوگ ریٹ ہی نہیں کرتے سمٹیمز ایسا ہوتا ہے بہت سے سٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور وہ اپنا اپشن گلد کر دیتے ہیں جیسے میں آپ کو اگزیمپل دیتی ہوں ایک ایم سی کوز آیا ہے کہ پاکستان کب بنا فرسٹ ایم سی کوز آگست سیکنڈ ایم سی کوز آگست ہے نائنٹین فورٹی سیون اور تھرڈ ایم سی کوز آگست ہے آپشن اے ایم سی کوز آگست ہے تو اب جو سٹوڈنٹس جلد باز ہوگا وہ فٹا فٹ ایم سی کوز آگست ہے آپشن اے پہ کلک کر دے گا جبکہ کوریکٹ آپشن سی ہے تو آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کو ریٹ کرتے ہوئے دیہان سے چورہ آگست کو دیکھنا ہے اور سب سے اہم بات ایم سی کیوز کا جو شیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو بابل شیٹ ملتی ہے بابل شیٹ میں آپ لوگوں نے ایم سی کیوز فل کرنے ہوتے ہیں اب سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ ہم سے بابلز آگے پیچھے فل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے صحیح ایم سی کیوز بھی گلت ہو جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ ایم سی کیوز کا شیٹ ہے یہ بابلز ہے ایک آنک ادھر ایک آنک ادھر باری باری اس طرح ادھر ادھر دیکھیں گے تو جس کی وجہ سے ہماری نظریں ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے ایم سی کیوز کا جو بابلز ہیں وہ گلت فل ہو جاتے ہیں آپ لوگ کیا کریں بابلز کو بھی ساتھ یہاں رکھیں اور ساتھ ہی آپ لوگ ایم سی کیوز کے کوشن پیپر کوشن کو رکھیں اور یہاں سے اوپر نیچے کر کے فل کریں اور دیہان سے فیلنگ کرنی ہے فیلنگ میں آپ نے بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی ہر ایم سی کوز کو اچھی طرح پڑنا ہے اور اچھی طرح فیل کرنا ہے نیکسٹ مسٹیک جو میں آپ کو اگزیمپل بھی دوں گی کس نے کی تھی نیکسٹ مسٹیک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خاص طور پر اب یہ تھوڑی سے فنی بھی ہے کوشن پیپر کو کمپلیٹ ریٹ کرنا ہے اب میری جو سسٹر ہیں ان کی دوست کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے کوشن پیپر کی صرف ایک سائٹ کو ریٹ کیا اور پلٹ کے دیکھا ہی نہیں اب پلٹ کے اگر وہ دیکھتی تو نیکسٹ اس کے لونگ کوشنز تھے اس نے سمجھا کہ یہی سارا پیپر ہے لاسٹ میں جو شارپ کوشنز دیئے گئے تھے اس پیپر کی سائٹ میں اس کو اس نے لونگ کوشنز سمجھا اور اس کو اس نے ایزا لونگ کوشنز اٹیمٹ کر دیا پیپر سے دس منٹ پہلے جب اس نے کوشن پیپر کو الٹا کیا تو اس کو نظر آیا کہ وہاں پہ کچھ شارپ کوشنز اور کمپلیٹ لونگ کوشنز ہیں اب دس منٹ پہلے اس نے ایزایمنرز کے بہت زیادہ ترلے ملتے کیے کہ مجھے ٹائم دے دیں مجھے نہیں پتا چلا اور اپنی کلاس کی ٹاپر سٹوڈنٹ تھی تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ روکوں نے وہاں پہ توجہ سے دیکھنا ہے سارا کام دہان سے کرنا ہے ادھر ادھر ہرگیز نظریں نہیں گمانی اور چٹنگ کا تو وہاں پہ کوئی سین ہی نہیں ہے چٹنگ کی طرف تو اپنے جانا ہی نہیں ہے اپنے دھیان سے آپ آئیں گے دھیان سے پیپر کریں اللہ اللہ خیر ساللہ اور گھر جا کے نیکس پیپر کی تیاری کریں نیکس بات کرتی ہے کہ اگر آپ کو ایک شارٹ کوشن یا لونگ کوشن صحیح طرح نہیں یاد آ رہا اس کی آپ کو صرف دو تین باتوں کا بتا ہے لکھنی آپ نے دس بات نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتی تو کیا وہ دو تین باتیں بھی لکھ کے آنے چاہیے کہ ان کو سکپ کر دینا چاہیے پیارے بچوں میرا کوئی مشورہ ہے کہ وہاں جو چیز آپ کو یاد آ رہے ہیں آپ لکھ کے آ جائیں کچھ بھی لکھ کے آ جائیں لیکن لکھ کے ضرور آنا ہے کوشش کرنے کے گلد نہ ہو جو آپ نے لکھ ہے وہ ٹھیک ہو اس سے کیا ہوگا دیکھیں اب آپ کے پاس لازمی چانس ہے کہ آپ لوگ اپنی بکس کا جو آپ نے پورے سال پر ہی ہیں کچھ نہ کچھ آؤٹپوٹ دے کے آئیں پھر آپ کو موقع نہیں ملنا تو جو پیپر میں آپ کو کچھ بھی یاد آ رہا ہے آپ لوگ لازمی لکھ کے آئیں اب لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ یہ بھی لکھ کے آئیں خدا کا واسطہ ہے ہمیں فیل لا کیجئے گا پاس کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی بچے کو سلامت رکھیں اس طرح کی دعائیں اس طرح کی باتیں نہیں لکھ کے آنیں اب ان باتوں کا مجھے کیسے پتا چلا ہے میرے ایک سر ہے جو بورٹ کی پیپر چیک کرتے ہیں اب انہوں نے سیکنڈیر کے شاید پیپر چیک کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹس لگایا جس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایک بچے نے پیپر میں پر دعائیں دی ہوئی تھی کہ پلیز مجھے فیل کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں دی ہوئی تھی تو سر نے اتنا ریڈ بارپنٹ سے کراوس لگایا ہوا تھا میں نے پھر سار سے پوچھا کہ آپ نے اس کو پاس کر دیا سر نے کہا نہیں پاس نہیں کیا کیونکہ جو سر نے سارا پیپر ہی گلت کیا ہو تو میں پاس کیسے کرتا چیکر پر چیز نیگیٹیو ایمپریشن دیتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے چیکر کو اتنی ساری دعائیں اور یہ دینے کا وہ آپ کے آپ کا مٹیریل ٹھیک ہوگا تو آپ کو پاس کرے گا ادروائز کوئی چانس نہیں ہے یہی ساری دعائیں یہی ساری جو آپ نیک تمنائے لکھ رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے مانگ لیں اللہ تعالی سے دعا کر لیں کہ وہ آپ کو اچھے خاصے مارکس دیتے ہیں نیسٹ آپ لوگوں نے پیپر کے سٹارٹ میں کبھی بھی وہ والے شارپ کوشن اٹیمٹ نہیں کرنے جو آپ کو صحیح طرح نہیں آتے آگے چل کے اگر خدا رہاستہ آپ کا کوئی ایکسٹر کوشن نہیں بچ رہا تو آپ اس کو سالف کر سکتی ہیں پیپر کے سٹارٹ میں چیکر پہ بہت اچھا امپریشن پڑنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ والے شارپ کوشن اٹیمٹ کریں جو آپ کو زیادہ اچھی آتے ہیں چاہے پھر وہ کوشن نمبر نائن کیوں نہ ہو یا کوشن نمبر ٹین کیوں نہ ہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ پیشک پہلے کوشن نمبر نائن کر لیں کوشن نمبر ون کر لیں پہلے آپ لوگوں نے وہ چیز اٹیمٹ کرنی ہے جو آپ کو اچھی طرح آتی ہے اب آپ لوگ پیپر دے کے گھر واپس آ گئی ہیں اب آپ لوگوں نے اس پیپر کو ہرگس ڈسکس نہیں کرنا اس کو کہیں چھپا دیں پھار کے پھینگ دیں پیپر ہو گیا بس ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ڈسکس کریں گے تو اگر آپ کی خدا نہ خاصتہ کوئی چیز گلت ہے یا آپ چھوڑ کے آگئی ہے تو وہ چیز آپ کو پریشان کرے گی اور آپ لوگ پی نیکس پیپر کی اچھی سی تیاری نہیں کر پائیں گے نیکس پیپر کی اچھی تیاری کرنے کے لیے اس کوشن پیپر کو چھپا دیں اب یہاں پہ بہت تیز باری شروع ہو گیا میں رات کے تقریباً ایک یا دو بجرہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو جس ٹاپک پہ ہونے چاہیے مجھے ضرور بتائیں اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ